اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی ریسپی چکن کری اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جھٹ پر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کڑائی میں تیل گرم کر لیں گے تقریباً سکس ٹیبل سپون کے برابر اور جب تیل ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ثابت مسالے شامل کریں گے جس میں ہم ڈالیں گے زیرہ دارچینی چھوٹی الائچی کالی مرچ اور لانگ اور اس کو بس ہم چند سکنڈ کیلئے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے دو عدد باریک کا ٹی وی یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اور پیاز کو ہم تقریباً دو منٹ کیلئے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے آدھا کیلو کے برابر چکن لیا ہے اور اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک آپ حض بے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اس میں لارمیش پاڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے ون فور ٹی سپون زیرہ پاڈر ہاف ٹی سپون اور آخر میں کالی میش پاڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے پانچ سو ایمل کے برابر پانی لیا ہے ایک ادھر تری مانٹر ایڈ کریں گے باریک کٹا ہوا ادھرک لیسن کا پیش شامل کریں گے ون ٹی بیل سپون اور اس کو ہم کور کر کے کوک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد جب جو اس کا ٹیکچر کی جس طرح کا ہو جائے گا تو ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ون فور کپ کے برابر اور اس کو ہم مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے کوک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا آخر میں یہ سائیڈوں سے یہاں پہ تیل چھوڑنے لگے گا تو یہ چکن کری اب ریڈی ہے اور یہاں پہ ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ